بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج ہم آپ کو دکھائیں گے مکس سبزی بنانے کا طریقہ یہ کہ مکس سبزی کیسے بنائی جاتی ہے اور یہ ہم لوگ آپ کو ہر ایک چیز لدہ لدہ دکھائیں گے اور یہ ہم نے دیئے سبزی یہ دو ٹوماٹر لیئے ہیں ہری مرچی دیئے ہیں ایک نسل کی گھٹھی دیئے ہیں یہ دو بڑے بڑے ٹوماٹر لے رہنے ہیں اور یہ ہم نے تین چار پیاد جائے لیئے چھوٹے اور یہ آدھا کلو ہلو لیئے ہیں ہلو بچھین کے کارٹ لیئے ہیں اور یہ لیئے ہیں سونگرے ایک پاؤ سونگرے ہیں ایک پاؤ مٹھر دانے والے نکال لیئے ہم نے اور اس کے بعد یہ تقریباً آدھا کلو گھجر ہے ہم لوگ آج آدھا گھجر، سونگرے اور مٹھر کی لکس سبزی بنانا دکھائیں گے آپ کو تو ان کو ہم لوگ مکچر کر لیتے ہیں پیاز کاٹ لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جائے گی اور یہ ہم نے پیاز کاٹ لیئے اور یہ ہم لوگ ٹوماٹر پکھے ہوئے یہ ہمیں مسائلے کو گرینڈ کر لیئے ٹوماٹر کاٹ لیئے ہیں اور ابھی ہم نے تقریباً ڈیٹ چمچہ گھی کا دیئے اور آج ہم اس کو گھی میں بنائیں گے اس کو ماشاءاللہ جو بہت خوبصورہ سبزی تیار ہوتی ہے یہ مکہ سبزی بہت اچھی تیار ہوتی ہے یہ پیل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے جب اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اس میں پیاز آئیڈ کریں گے اب یہ ہم نے اس کے اندر پیاز آئیڈ کریں گے یہ ہم نے پیاز اس کے اندر ڈال دیئے اور اس کو ہلائیں گے تھوڑا بھونیں گے اس کو جب تک برون نہیں ہوں گے برون کرنے تک ہم لوگ اس کو بھونتے رہے گے اور جب یہ برون ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم لوگ مسالے ڈالیں گے اس کو اچھی طرح صحیح طریقے سے بنائی کرنا آپ نے جب صحیح طریقے سے بنائی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں مسالے آئٹ کریں گے جو ہم نے رکھے ہیں پیاز کارٹ اور ٹرمائٹر کارٹ کے رکھے ہیں اور لسنا ندرک اور حریمرچی گھرینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ پیاز مارے آدھے برون ہو چکے ہیں توڑی دور میں یہ سارے برون ہو جائیں گے اتنی دیتا کہ ہم اس کو حالاتے رہیں گے تاکہ جلدی جلدی برون جہلکی آنچ رکھیں زیادہ آنچ رکھیں گے تو جہل جائیں گے یہ برون ہو گئے سمجھ لیں ہمارے پیاز اور اس کے اندر ہم لوگ ابھی ڈالیں گے اس کو دوسرا اسمان یہ ہم نے ہم سادہ جو گرینڈ کیا تھا وہ لال دی ہے اس کے اندر اب اس کو تھوڑا سو حال آ لیں ہمیں کس ہو جائیں کہ پیاز زیادہ نہیں جل جائیں پیاز تھوڑے آگے زیادہ برون ہو گئے تھے تھوڑے زیادہ برون ہو گئے تھے ہلکے برون کریں آپ یہ ٹوماٹر ڈال دی ہے اس میں ٹوماٹر کو بھی ہلا آئیں تھوڑا ان کو اچھی طریق ہے ہم نے ٹوماٹر بھی جیسے بے بھریک مصالے کی طرح گرینڈ کی طرح ہو گئے تو پھر ہم نے دوسرے سبج ڈالنی ہے اس کے اندر اس کو حال آتے ہیں ابھی اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گے سروح مرچی دوستہ ہم لوگ یہ ایک چمچ سروح مرچی ڈالیں گے اور آدھا چمچ ڈالیں گے ہم لوگ اس میں ہلدی اور اس کے بعد ایک یہی چمچ ڈالیں گے ہم لوگ نہ مکہ نہ سالہ گرینڈ کرتے وقت بھی ڈالا تھا لیکن ابھی بھی ایک چمچ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں چیک کر کے اگر حسب ضرورت کو ڈال نہ ہو تو آپ ڈال لیں اس کو ہم لوگ اچھی طریقے سے بنائی کریں گے ابھی اس کی سارا اسمان اس کے اندر ڈال دیا ہم نے یہ ٹوماٹر جب بلکل گھل جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم لوگ آدھو ڈالیں گے انشاءاللہ مسال اللہ ہم رتیار ہو چلا ہے مسال اللہ ہمارہ سمجھ دیں گے مسال اللہ ہمارہ سمجھ دیں گے بلکل تیار ہونے کو یہ جو ٹوماٹر رہیں اس کو چھوڑا دبا دیں گے بلکل گھر گے بلکل 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 مسال اللہ ہوجائے گے یہ مسال اللہ ہمارہ سی ہو گئے پھر بلکل نکال کے بھرے کھالو اس کو ایسا ہم سہلا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز بنتی ہے سردیوں میں یہ سبزی ہوتی ہے ابھی ہم لوگ اس میں یہ ہردو دال دیں گے ہردو دال دی اس کو تلحہ لائیں گے کہ مسالہ نیچے نہیں لگ جائے ڈالو ڈالتے ہیں وقت اسی وقت ہی اس کو ہلانا پڑتا ہے کہ آلو نیچے جو مسالہ وہ لگ نہیں جائے ابھی ہم لوگوں اس کے اندر سنگرے ڈال دیئے پیرا ہم لوگوں کو تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ یہ ہماری کڑھائی نیچے نہیں لگ جائے ہماری کڑھائی نیچے نہیں لگ جائے کھلاتے جلاتے رہیں تھوڑا بھول ابھی یہ ہم نے اس کے اندر موٹرائیڈ کر دینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے گاجر ہے یہ کٹی صاف شتری یہ تقریباً آدھا کلو چار سو گرام ہوگی یہ ہم نے اس کے بلکل جی مکس کر دیں گے اس کو انشاءاللہ اس چی طرح مخلا کے اس کو مکس کر دیں گے یہ تھوڑا سا اس کے اندر پان جا دیں گے کہ اس پر نیچے نہیں لگے اور اس کی باپ سے یہ تیار ہو جائے گا اور یہ بلکول ہماری مکس سبزی ماشاءاللہ بلکول ہمیں کس ہو گیا بڑی خوبصورت لگ رہی ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا چھوڑا پانی ڈالا ہے اس میں جس سے یہ ابھی تھوڑی باپ سے کیا اگر پھر مسالہ نیچے نہیں لگے گا تھوڑا ڈام دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر ڈام کے رکھیں گے تو یہ جی ہماری سبزی ماشاءاللہ بلکول تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ اس کو کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا چیک کر رہتے ہیں آلو مقابل طور پر گھل گیا ہے ہاں جی یہ آلو بلکول گھل گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ چیک کی ہے ذائقہ بھی اس کا بہت اچھا ہے اگر ابھی اس کو ہم لوگ ایک پلیٹ میں نکالیں گے بھر یہ بلکول تیار ہو گئی ہے یہ ہم لوگوں نے اس کو پلیٹ کے اندر لال دیا ہے اور ماشاءاللہ جب یہ تیار ہو گی دیکھو کیسی خوبصورت لگ رہی ہے اور جتنی خوبصورت لگ رہی ہے اتنی اچھی عذاقہ بھی اتقا ہوتا ہی اچھا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اوپر دھولا سا دھنیاں ڈال دیں گے خوبصورتی کے لئے اب بکاہ جو دھنیاں ہم نے کٹا تھا وہ دوسرے پوری ہنڈیاں میں ڈال دیں گے اگر ہمارا ہماری یہ مکس سبزی آپ کا پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور بیل ایکن کا بھٹن بھی دوستوں میں شیئر کریں انشاءاللہ ہماری دوسری آنے والی ویڈیو بھی آپ کو دیکھیں گے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں کھائیں اور مزے لیں شکریہ میربانی خدا آپ